آج سینٹ میں جو کچھ ہوا پرانے حلیف تھے آج حریف اور بہت زیادہ سخت زبان استعمال ہوئی ہے آج سینٹ میں شاہ محمد قریشی صاحب وزیر خارجہ ہیں اور دوسری طرف سابق وزیراعظم تھے کیا ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے کہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں سمجھ نہیں آرہی کہ یہ تو حکومت کے حق میں ہوا جو کچھ ہوا اتنا جذباتی ہو گئے ہیں شاہ محمد قریشی صاحب یوسف زگلانی یعنی جن کے بارے میں فواد چودری صاحب بار بار کہنے جی بہت شکریہ بڑی مہربانی نام لے لے کر کہہ رہے ہیں اور اس پر لگ بات کرتے ہیں کہ کیا ایک ہی بندہ ہے یہ سارا کچھ یوسف زگلانی نے کر دیا ہے جو آٹھ دس ان کے ووٹ کم ہو گئے لیکن پہلے یہ تو سمجھائیں اتنا غصہ کیوں اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ نیشن اسیمبلی میں بلاول کے ساتھ بھی اسی طرح کی ان کی ایک ٹکراؤ ہو چکا ہے جس میں ایک ڈھڑپ ہوئی تھی جس میں یہ بلاول کے خلاف بولے تھے اس کے بعد بلاول نے اس کا جواب بھی دیا تھا بلاول باہر جا رہے تھے پھر وہ واپس آئے اور آ کر انہوں نے اس کا جواب بھی دیا تھا تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے پیو پارٹی چھوڑی پیو پارٹی کے یہ اہم رکن تھے چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آئے پیو پارٹی کو ایک بڑا ڈنٹ لگا ساؤت پنجاب میں ڈنٹ لگا ان کی وجہ سے اور پیو پارٹی کی جو پوزیشن تھی وہ کمزور ہوئی ہے اور وہ جو ایک چیز ہے اور قریشی صاحب اور جو ہیں یوسف زگلانی یوسف زگلانی صاحب ایک ہی ہلکے علاقتہ کہلے مطاہن ساؤت کی ظاہری بات ہے کہ دونوں کے ایک دوسرے کے ہلکوں میں انفلنسز بھی ہیں ایک رائیولی بھی ہے وہ بھی ساتھ چل رہی ہے تو تلخیاں تو ہیں کہ دونوں ایک ہی ہلکے سے ایک ہی علاقے سے ہیں دونوں ایک کٹھے کام بھی کیا ہو گا ہے شاہ محمود قریشی اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور اب پی ٹی آئی اوپی پارٹی ویسے بھی سیاست میں آمنے سامنے ہیں تو جو تلخی ہیں وہ الٹیمیٹری ریفلیکٹ ہوتی رہتی ہیں جہاں وہاں پر کونسٹینسز میں بھی بابا صاحب یہ نہ ہو کہ اگلی دفعہ یوسف زگلانی صاحب غصہ کر کے وہ کہیں اب تو میں ہر دفعہ موجود ہوں گا جس کے کہنے پر بھی یا جس وجہ سے بھی وہ نہیں آ سکے اسامن صاحب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بڑی کڑھلے لی بتا دوں یہ بل پاس کروانا حکومت کی مجبوری نہیں تھی یہاں پر بندے جو پورے کیے ہیں وہ حکومت نے بندے پورے نہیں کیے حکومت کی طرف سے بندے پورے نہ ہوتے بل پاس نہ ہوتا ان کو اس کی کوئی پروائی نہیں تھی یہ جو سٹیک ہولڈر سے انہوں نے یہ بل پاس کروایا ہے یوسف زگلانی نے قومت کو بلاجز نہیں کیا انہوں نے سٹیک ہولڈرز کو بلاجز کیا تو شاہود کرشنی کے اوپر یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ نہیں آئے یا کوئی مراہ خان کے اوپر احسان نہیں ہے نہیں انہوں نے کہا آنا کہ جنہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا انہوں نے ہی انہوں نے ہی ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہے یہ باپ پارٹی جو تھی ایک دم اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ کے جس طرح سے پر پارٹی کی اکسیریت کی اور شیوسرز آگلانی کو انہوں نے لیڈر آفزا اپوزیشن بنایا سب کے سامنے تو اس میں جھوٹ تو کوئی شاموت کے عشی نے نہیں بولا تو جن کو وہ ابلائج کر رہے ہیں وہ حکومت نہیں ہے وہ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو پوزیشن لیڈر بنایا بدلے میں کاملے گا بدلے میں ان کو انہوں نے ابلائج کیا سر آپ مسکرار ہیں غلامت صاحب بڑی خوبصورت مسکرار آپ حلقی الکیسی میں دیکھ رہا ہوں کیا چکر ہے اس مسکرار کا راز کیا ہے بدلے میں یوسرز اگلانی صاحب کو کیا ملنے والا ہے شام حمد قریشی صاحب کی تو تمام امیدوں کے اوپر پانی پھر گیا اس بل کے پاس ہونے سے وہ تو بڑا پتہ نہیں کیا کچھ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ بل پاس نہیں ہوگا اچھکاندھلو آگے بیٹھے ہوئے تھے پھر قریشیس آ جائے گا پھر قریشیس میں شاید کرا فال جو ہے وہ دو تین لوگوں کے نام چار رہے ہیں شاید میرا بھی نکل آئے حالانکہ ان کا نکل نہ نہیں ہے شاید ان کی جو قسمت ہے اس میں پرائم منسٹرشپ نہیں ہے لیکن پھر بھی بے چینی ان کی بہت زیادہ ہے کبھی وہ چیم منسٹر پنجاب بننا چاہتے تھے وہ بھی نہ بان سکے تو ابھی جتنا بھی ان کا دفتہ وزارت خارجہ کے طور پر ان کو آپ دیکھیں تو آپ کو ہر مہینے دو مہینے بعد ایک ایسی بونگی چھوڑیں گے جس سے کبھی پاکستان کے سعودی عرب سے تعلقات خراب ہوں گے کبھی امریکہ سے ہوں گے کبھی یورپی یونین سے ہوں گے کبھی چائنا سے ہوں گے یہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی آپ کو دو تین مینے بعد آپ کو کسی کرائیسز میں پھینکیں گے یہ ہیں ہمارے وزارت خارجہ اور یہ جو کچھ بھی ہوا تھا یہ دیکھیں یہ ریاست پاکستان کی جس طرح بابا ڈوکر صاحب نے کہا کہ اس ریاست پاکستان کے حوالے سے یہ بیل تھا ہم اس کو پولٹیکل گین کے حوالے سے اگر دیکھیں گے تو وہ یہ کوئی پولٹیکل گین آپ کسی بھی لحاظ سے اس کو نہیں کہہ سکتے اگر ہم ریاست ڈیفالٹ کر جائے تو تمام کی تمام دیکھیں ریاست کے ساتھ سے بنیادی جو حائیت ترکیبی ہے اس میں ہمارے ہاں ورلڈ بینک آئی ایم ایف اور باقی جو فرانشل انسٹیٹویشنز ہیں باہر کے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں اس کے لیے کسی سیاسی پارٹی کو کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ ریاست ہی خود مینج کرتی ہے پتا ہے کہ اس کے بغیر نہ ملک چلنا ہے نہ باقی ادارے چلنے ہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو اس کو تو جیسے جس طرح انہوں نے کہا میں اگری کرتا ہوں کہ وہی سے پاس ہونے کی نہیں گیا ان کی تو بھرپور کوشش تھی تب ہی وہ اتنے زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے